ملو فرنڈز چلو شٹارٹ کرتے ہیں راستان ہسٹری میں نے یہ نوٹس آر بی ایسی کی ٹینت کی بک اور وریندر پرتاب رات روڑ کی راستان ہسٹری کی اسے دونوں سے ملا کر بنائے ہیں جیدہ تر ملو پورا تو ٹینت کی بک پر ہی ہے ٹھیک ہے تو راجبودوں کی اتپتی سے سماندھی رابن پڑتے ہیں ملو ان بیچ کے جو کال ہے اس کو راجبود کال بھی کہا جا سکتا ہے پھر راجبود سکت نیا نہیں ہے یہ پرانا ہی ہے ٹھیک ہے کیسے کی چانے کے کے ارس آستر میں اس کا پریوگ ملتا ہے کالیداز کے ناٹک میں ملتا ہے بان بٹ کے ہرس چریتر اور کادمبری میں ملتا ہے حوین ساگ چینی آتری جو ہرشوردن کے سمیں بارت آیا تھا اس لئے راجوں کو کہیں تو شتری یہ کا ہے اور کہیں راجبود کا ہے پھر ویدی کاریوں کی سنتان یہ مت کس نے دیا گوری سنکروزا اور سیوی ویدن ٹھیک ہے اگری کنٹ سے اتپنی سندان یہ چند بردائی نے دیا پرتوی راج راسو کے اندر ٹھیک ہے اور یہ اس نے بولا کہ آبو پروتبر مہرسی وششت نے یگ کیا اور پرمار چالو کے پرتیہار اور یہ دیکھو چوہان لکھا ہوا ٹھیک ہے چوہانوں کی اتپتی ہوئی یہ کرم دیان رکھنا پرمار چالو کے پرتیہار چوہان دو تین بار اس کو بولو گے نا جیسے پرمار چالو کے پرتیہار چوہان پرمار چالو کے پرتیہار چوہان آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کرم میں سے یاد رکھنا ٹھیک ہے پھر برامنوں سے اتپتی تو برامنوں سے اتپتی اپنے کو ایک تو ڈی آر بندار کر یاد رکھنا ہے دوسرا ڈاکٹر گوپینا شرما یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس مت کا کھنڈن کس نے کیا دس رت شرما نے کیا تھا ٹھیک ہے تو تین ہی اپنے کچھ چیزی یاد رکھنا ہے پھر ڈی آر بندار کرنے بولا کہ گوہیل راجبوت کی اتفتی ہے جو ناغر برامنوں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بجولیا سلالے کے دار پر کہا کہ واسودیو چوہان نے کہ اترہ دیکاری کو وچ گوتری ہے برامن بتایا ٹھیک ہے راجسکر برامن کی اونتی سندری کے ساتھ سادھی ہوئی اور اس سے راجبوتوں کی اتفتی ہوئی پھر ڈاکٹر گوپینا شرما بولتے ہیں میوارڈ کے گوہیل ناغر جاتی کے برامن کے ونسس ہیں اور انہوں نے جائے دیو کے گیت گوہیل کی ٹھیک کا جو کمبانک کے دوارہ رچی تھی اس کو ادھار بنا کر کہایا ہے کہ ان کی ناغر برامن سے اتفتی ہے راجبوتوں کی ٹھیک ہے اب اس مت کا کنڈن کرتے ہیں درسل سرما کی یہ برامن ہے ویدیشیوں کی سنتان کامت راجبوتوں کا ہے ایک تو جیم سٹوڑ ہے جیم سٹوڑ بولا سکیا یہ سیتھین کے ونسے سے وی اے سمیت نے بولا کی ہونوں کی سنتان ہے ٹھیک ہے راجبوت سمیہ کو تو سوریہ یا چندر سے اتفت مانتے ہیں پھر ہے گوہیل ونس گوہیل ونس کا شیطر کونس تھا میوارڈ میوارڈ میں اُدھیاپور راج سمند چیتوڑ گڑ پرتاب گڑ آتے ہیں چار یادرکڑ اپنے یہی میوارڈ کا شیطر تاپس پرارم میں ٹھیک ہے اُتپتی گوہیلوں کی کیسے ہوئی تو اول فجر بولتا ہے ایرانی ساسک نیسو نو سیکھوں کے ونسج ہیں اور کڑنٹول نے بولا کی ولبی ساسکوں کے سمندت ہیں لیکن نینسی و گوپینا سرما نے بولا کہ برامن ہیں گوری سنکر ہیراجن اوزہ نے کہا کی 566 اسوی میں گوہیلوں نے اپنا ساسن ستاپیت کیا ٹھیک ہے اب دیکھو ان کی گوہیلوں کی ساکھاؤں سے سمندت تو موہنوت نینسی نے بولا کہ ان کی 24 ساکھیں ہیں کبیرہ شامل داس بولتا ہے کہ 36 ساکھیں ہیں کندر ٹوٹ بولتا ہے 24 ساکھیں ہیں ٹھیک ہے ان کی کل دیوتا کون تھے ان کے کل دیوتا ایک لنگ جیتے ٹھیک ہے کل دیوتا ایک لنگ جیتے بپا راول سے پرارم کرتے ہیں بپا راول راج پرسستی میں لکھا ہے کہ بپا نے 734 میں توڑ کے ساسکمان موری کو پراست کر کے اور اس پر ادھکار کر لیا ٹھیک ہے بپا راول نے ٹھیک ہے بپا راول نے راج دانی اپنے پرارم میں ناگدہ بنائی تھی راج دانی اور کلاس پوری میں ایک لنگ جی کا لکولی سمندر بنا دیا تھا پھر گوری سنکر اوزہ جی کیا بولتے ہیں کہ واسطک نام کالوز تھا بپا تو اس کی اوپادی تھی ویر بینو شامل داس کے رچیتہ بولتے ہیں کہ بپا اس کا خطاب تھا سیوی ویدی ہے نا جو اس کی طولنا بپا راول کی طولنا چارلز مولٹیل سے کرتے ہیں جو کی فرانسیسی سینابتی تھا یوروپ میں سروپرتنگ اس نے چارلز مولٹیل نے مسلمان کو پراست کیا تھا تو سیوی ویدی چارلز مولٹیل سے اس کی بپا راول کی طولنا کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا راجہ ایمپورٹنٹ ہے الٹ ٹھیک ہے تو الٹ کی دو چیزیں یاد رکھنے ہیں ایک تو اہڑ کو دوسری رازدہ نہیں منایا بپا راول لے پہلے لاغدہ کو منایا تھا اب اس نے اہڑ کو منا لیا اور دوسرا میوارڈ میں اس روپرتن نوکرسائی کا گھٹن کیا تیسرا ہے رنسی ہے دیان رگنا دوستو یہ کرم وائز نہیں ہے ایسے جیسے ٹینتھ میں دیویں اینا ایمپورٹنٹ ہے ٹرانچہ وہی اسی کے دوسار سے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو رنسی کے دو تھے بیٹے ایک شیم شیئن تھا ایک رہاپ تھا تو شیم شیئن سے راول ساکھا اتمن ہو گئی ٹھیک ہے اور راپ سے ہوئی شیصو دا ساکھا جو کی شیصو دیگرام میں رہنے کی کارنون کو شیصو دا ساکھا کہ گیا اور راول ساکھا تھی اس کا انت جو راول رتن سنگھ تا اس کا لاؤ دین نے انت کر دیا ٹھیک ہے چوتھا پڑھتے جیترسی ہیں یہ راول ساکھا جیترسی ہیں تو جیترسی ہیں کا یہ ٹائم اتنا رکھنا یاد رکھنا ایمپورٹنٹ نہیں ٹھیک ہے ان کے فیکٹ یاد رکھنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹائم سے ملپوس تھا نہیں کوشن اگزام کے اندر ٹھیک ہے جیترسی ہیں کہ پرمارو پرمارو کو اس نے ہرا دیا اور چھین کر اپنے رازدہ چیتوڑ کو بنائیا تیسری رازدہ دیکھو جیترسی نے چیتوڑ رازدہ نہیں منا لی اور گرنت حمیر مردن جیس سوری کے دوارہ رچت ہے اس کے اندر بھتالہ یود جو بارہ سو ستائیس کے اندر ہوا تھا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہرا دیا تھا کس نے جیترسی نے ٹھیک ہے اور ہمیر مردن کے اندر جیس سوری نے ہمیر کا ہر جیترسی نے بارہ سو ستائیس کی بھتالہ کے یود میں جیترسی کو پراثت اس کے سمیمے بارہ سو ساٹھ اس میں شراوک پرتیگان شترونی رچت ہے شراوک پرتیگان شترونی کس سے سمجھ دیتا ہے یہ چیترکلا کا گرند ہے پراثت ٹھیک ہے تو تیج چیئے کال میں میوارڈ میں چیتریت ہوا تھا راول رتن سی ہے اس کے راول ساکھا انتیم ساکھا تھا انتیم سا سکھتا اور تیرہ سر تین میں اللہ او دین خیل جی نے اس پہ آکرمن کر دیا تھا سوڑہ سو رانیوں کے ساتھ میں جھوہر کر لیا تھا اور گورا اور بادل بھی سہید ہو گئے تھے رتن سنگھ بھی سہید ہو گئے تھے پندرہ سو چالیس کے اندر ملک مہد جائس نے پدما وط لیکی اور اسی کے اندر ہی چیتوڑ گڑ جیت لیا اور خیزرہ خان اپنے بیٹا تھا جو خیزر خان اس کو دے دیا خیزرہ باد ٹھیک ہے پھر رانا ہمیر رانا ہمیر کون سی ساتھ 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 اور اس نے راول لہتن سنگھ ختم جو راول ساتھ تھی اب اس نے پون ستاب نا کر واپ پیسے کی تو رانا ہمیر کو اسی کی جیسے چیتوڑ میں گوہیل بانس کی پون ستاب نا کی شیصو دا جاگیردار شیصو دا کا جاگیردار اس لئے شیصو دا اس لئے اس کو میوار کا ادھار کہتے کیونکہ اس نے پون ستاب نا کی تھی میوار کی رانا ہمیر نے میوار کا ادھار رانا ہمیر وشم گاٹی پنچانن بھی رانا ہمیر کو کھا ہے وکیٹ آکرمون میں سنہ کے سیدرش کو کھا جاتا اس کو اور کمبا کمبا کی کرتی ستم پر سستی اس کے اندر کا ہے وشم گاٹی پنچانن کھا ہمیر کو سنگولی کا یود اس کے اندر یاد رکھنا ہے جو کہ محمد بینت گلن کو ہرائی تھا سنگولی یود 1336 کے اندر حمیر نے محمد بینت گلن کو ہرائی تھا سنگولی یود میں ٹھیک کی چونڈ نے منا کر دیا تا کہ محمد موکل کو دی دی پھر ان کے ایک تھا ان کے کال میں جو جاور مائن تھی اس کے اندر چاندی سیسا کی آر تک سمرد ہوئی تھی اور انہی کے کال میں ایک منجارے نے پچھولا جیل بنوائی تھی اور پچھولا جیل کے سائیڈ میں نٹری کا چوبترہ مہاران لکھ نے بنائی تھی اور پچھولا جیل کے پاس جگ مندر اور جگ نیواز وہ بنے ہوئی دونوں مہاران موکل مہاران موکل اتنا منلو اچھا نہیں دی دو تین فیکٹ توڑ کے دواری کناد مندر بنائی تھی دو نمبر بات اس کے کال میں سپاس نا چریم گلند رچ تھی تھی کہ سپاس نا چریم نا یہ چیتر کلا سے سمجھ دیتے جلو ڈا چاچ میرا نے اس کی ہتھی کر دی مہ پوار کے ساتھ مل کر تو زیادہ اس کے کچھ نہیں یاد اٹھ اب یہ ماران کمبا کمبا کال بھی یاد کل چودہ سو تیتیس چودہ سو اٹھ سٹ اور چودہ سو اٹھ تیس میرا ران مل کو مروا دیا فرس اپنے ماما کو مروا دیا کیونکہ ان کا بہو زیادہ اس طرح مل ہست شیپ ہو گیا تھا بیو آڑ کی اندر تو انکہ ہتھی کروا دی کمبا نے کی اور اسی کان اور دوسرا سمراج جی ویستار کے کان ان کا سارنگ پور کا یود ہوا کس مہاران کمبا اور محمود کھل جی کے بیچ میں چودہ سو سو سنتیس کے اندر اور پراجیت کر دیا مہاران کمبا نے اس کو اور پھر ویجی ستم کا نرمان کر رہا پھر ستم کے بارے میں لے پھر جو گجرات گجرات کے اندر کیا ہوا کی گجرات کے اس کے دو تین بات تھی ناغور اتراد دکاری کو لے گجرات اور میوار کا سنگرش ہو گیا تھا تو ناغور میں اتراد دکاری سمس کا تھا اسی کی بات 1453 کے اندر ماروار سے منڈور چھین لیا پرانت بات میں جو کمبا تھا اس نے اپنے پتر رائی مل کا ویبا کر دیا تھا ماروار کی کوئی راز سم آئی تھی وہ اس کا سیسٹم سی ہو گیا تھا پھر دیکھو چمپا نیر کے سندی چمپا نیر سندی یہ مالو اور گجر دونوں نے مل کل کی کہ کمبا کو مارو لیکن چھو چپن میں تھی لیکن یہ اس فل رہی تھی تو دیکھتے درگ نیرمان کون سند تو کبیر شامل داس نے بولا دوسرے راج پرشاد کون کون چیز تو اور کون لگ در مندر کون شام سنگ چوری رنک پور جین مندر میرا مندر 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 ویجے ستم سارنگ پور یود ویجے ہو اس کے بعد ویجے ستم جس کو وشن دھوچ بھی بڑھ 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 گیا اس ویجے مرد مرد ویجے 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 پور ناپ پونجا بھی اس کے ساسن میں چتروں کو ملو کمبا کی کال میں چتر اندر چون کا پری یو کیا گیا سنگ 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 مین سنگ 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 جو گرند ہے وہ ان کی رچ ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ھیک نام ناپ 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 نویں بھرت کیونکہ ناٹی سستر کا اچھا گیا تھا کمبا اس لیے کمبا کو نویں بھرت کہا جاتا ہے اپلو دیا گیا تھے اس کو اپا دیاں کی اپا دیاں تھی کی مہارا جا دھراج کی راہ رائن کی رانہ را سو رانہ را سو کیوں کا کیونکہ سہتیہ کانوں کو آس پر مہارانہ پھر راجگرو راجتی میں کشل کے گان دان گروہ حال گروہ پاہدی درگوں کا سوامی حال گروہ پاہدی درگوں کا سوامی پھر پرم گروہ ہندو سرطانہ اسو پتی گن پتی دیکھو ہندو سرطانہ اس کو بولتے ہیں کمبہ کو بھی اور انتیم ہندو سرطانہ کیسے بولتے ہیں سانگا کو پھر راجہ سریت ویدوان کون کون سے سری کانای ویاس تھا جن کی ایک لنگ مہاتمی ہے جنہوں نے رجنا کی تھی اور سنگیت ساستری تھی سری کانای ویاس کے مرلوک ساسن میں یہی رہتے تھے سارنگ ویاس سنگیت گروہ تا کمبہ کا رامہ بھائی پتری تھی کمبہ کی اور سنگیت ساستری تھی یہ بھی اتری بھٹکیرتی ستم پرشاستی کا پرشاستی کارتا اور اس نے شروع کروائی تھی اور اس کے پتر مہیس بڑھنے پورن کی تھی ٹھیک ہے منڈن منڈن بھی ایک واسطو کارتا منڈن کے کئی ملو گرانت لیکے ہیں واسطو سے سامن دیت وہ یاد رکھنا جروری جیسے کہ روپ منڈن روپ منڈن مورتی کلا نہیں سب سے پہلے پرشاہد منڈن پرشاہد منڈن دیوالیا نیرمان پر سامن دیتا ہے روپ منڈن مورتی کلا اور چھے دیا ہے روپ منڈن کے اندر ٹھیک ہے پھر ہے راجوالا منڈن راجوالا منڈن راج پرشاہد نگر اچنا اور آواز نیرمان پر سامن دیتا ہے اور آگے دیکھو دیوتا مورتی پرکن آٹھ دیا ہے یہ اس میں اور مورتی نیرمان اور پرتیما نیرمان سے سامن دیتا ہے پرتیما ستامنہ سامن سامن دیتا ہے درک بھون ن گر نیرمان اور واسطو قلاء سے سمندی تہا ہے تو پرشاد مندن روک مندن راج والم مندن دیوتا مورتی پرکرن واسطو مندن اور واسطو سال ٹھیک پھراک wise ساکون مندن ساکون وراب سکون سے سمندی تہاں وید مندن روگ اپنا سے سمندی تہاں اور کوڈن مندن دھنور ویدیا سے سمندی تہاں ٹھیک ہے ناتھ انہتہ بھی بولتے تے اور اس کو ناتھ بھی بولتے مندان کا بھائی تھا اس نے رچنا کیسی تھی واست ومنجری کی دع成 لگنا چاہاں 这么ناắng جمجروں اللہ منجر幫 Those ups ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے کو ڈال دیا جاتا ہےVaست ومنجری کی رچنا منجروں کا بھی نعت نیتید parent اور اس کا پتر تھا مندان کا ہو شرائن السلام ہے جس نے کلا میں دچ اندبان دوار بھی بھی کھا کے رچنا تجھے خاص مربین ہیں جس نے گوبین کا کریں کلا بھی لے رملاہ سنگا پندرہ سن سے و şeyن dann birthday کا ٹھیک ہے ٹوڑ نے اس کو سپاہی کا انس کا ہے کوشن پوچھ رکھتے ہیں کہ ٹوڑ نے کس کو سپاہی کا انس کا ہے تو رانہ سنگا کو ٹھیک ہے اور انتیم یہ ہندو پت بھی بولتے ہیں اس کو نام سے برشی تھا اور انتیم ہندو سمرات یا سورتان بھی اسی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سمیمے مالوہ میں کون تھا مالوہ کے اندر تھا محمود کھلجی سیکنڈ لیکن مالوہ میں اس ٹائم ایک میدینی رائے تھا چندیری کا راج پتھا سک ہندو تھا ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا ٹکرہ ہو ہوا میدینی رائے اور محمود کھلجی کے بیچ میں تو رانہ نے میدین رائے کی سائتہ کی اور چندیری ویہ گاغرون کی جاگیر دے دی میدین رائے کو اور گاغرون کا یود ہوا رانہ پلس میدین رائے دونوں ایک ساتھ ہو گئے اور محمود کھلجی کو پراجی کر دیا گاغرون کا یود پندرہ سو انیس کے اندر ہے پھر جو گجرات گجرات کے اندر اس میں تھا مجف فرساس سیکنڈ اور ان کے ساتھ کیسے دو تین باتیں گجرات کے ساتھ کیسے ان کا پنگا ہوا تو ایڈن کا پرشن تھا ایک تو ایڈن کے اندر سرجمل تھا اس کی طرف تھا رانہ سانگا جو رائے مل کو راجہ ایڈن کا بنانا چاہتے تھے ٹھیک ہے یہ رائے مل کا اور ادھر تھا اس کا سرجمل کا بھائی بھیم سی ہے یہ بھارمل کو بنانا چاہتا تھے اور مجف فرسا گجرات والا بھارمل کو ہی بنانا چاہتا تھا تو ایک بات تو یہ ہوگی گیڈن کے پرسن پر ان کی لڑائی ہوئی نمبر دو بات ناغور میں مسلم راجعہ پر سانگہ کا پرباہ ہوتا ٹھیک ہے اور تین مالوہ کی سائتہ کی تھی کس نے کی تھی مجف فرسانے مالوہ کی سائتہ کی تھی تو یہ دو تین باتیں ہیں پھر دیکھو دلی کے اندر انتی مروس سے سپلتا کسی کو نہیں ملی گزارات والی پنگے کے اندر ٹھیک ہے مجف فرسانے والے میں پھر دلی تو دلی میں ابراہیم لوگ دی تھا ابراہیم لوگ دی کے سمیں فرسٹ آوال خاتولی کا یود جو کھوٹا میں ہوتا 1517 کے اندر ابراہیم لوگ دی پراجیت ہوا پھر باڑی کا یود دولپور کے اندر ہوا 1518 کے اندر ابراہیم نے میاں حسین تا تھا میاں ماخن کے ساتھ سینہ بیجی پرانتو پراجیت ہو گیا پھر تیس رہ پانیپت کا فرسٹ یود جو 1526 میں بابر اور ابراہیم لوگ دی کے بیچ میں ہوا اس میں ابراہیم لوگ دی ہار گیا اور دلی پر موگل ساسن کا پرارمب ہو گیا پھر آو بابر بابر اور رانہ کے سمیں کیسے تھے بابر بابر کا فرسٹ آوال بیانہ یود 1527 کے اندر یاد رکھنا جو 16 فروری کے اندر ہو گیا تھا اور سانگا ورسز بابر اور بابر ہو گیا پراجیت بیانہ یود میں اور اس کے سمیں آئے سانگا کی ہلپ کون کون کرنے آئے تھا ایک تو ماروارڈ کا مال دیو میڑتا کا رائے مل چندیری کا میدین رائے سلنبر کا راول کا تنسی ہے شروعی کا اکھے راج دودھا سادڑی کا جالا آج جا ڈنگرپور کا راول ادیسی ہے گو گندہ کا جالا سجا یہ سارے کس کی سانگا کی ہلپ پڑھنے کے لیے آئے تھے پھر خانوا یود 1527 کے اندر 17 مارچ کو ہوا تھا جس میں بابر جیت گیا تھا رانہ سانگا پراجیت ہو گیا تھا سانگا گھائل ہونے کے بعد بسوا دو سا کے اندر لیلایا گیا اور سانگا کی جگہیں سادڑی کے جالا اجزہ نے ہاتھی پر لی تھی اور 30 جنوری 1527 کو بسوا کے اندر سانگا کے ساتھ انہیں اس کو ملوہ وش دے دیا اور مرتی ہو گئی سانگا کی سمادھی مانڈلگڑ بیلوڑا کے اندر ہے سانگا کی پراجیت گیا ایسے کیا کانتے کی پراجیت ہو گیا تو راجبوت سینہ میں ایک سوٹر تک اباؤو تھا راجبوت سینہ کے ساتھ راجبوت سینہ کے پاس ہاتھی تھے مغلوں کے پیسے اصو تھے بابر کے پاس توپ کانا ویت تلگوما پدتی تھی بابر دوارہ جرہاد کی گوشنا کر دی گئی پھر سانگا کے پرمپری کے تیار تھے سانگا اور کے پاس اور بابر کے پاس توپ تھی بندوک کے تھی ٹھیک ہے آدھونی کے تیار تھے پھر سلہیدی تور نے دوارہ سانگا کو ملو وشواہ سگات کر دیا سلہیدی تور ملو دوکھا کر گیا سانگا کے ساتھ پھر بابر دوارہ یود بھومی میں ایک ماہ پہلے ہی پہنچنا یہ سب سے بڑا کارن ملو کہ وہ ایک مہینے پہلے ہی بابر یود بھومی میں پہنچ گیا اور اس نے پوری تیاریاں کھڑ لی پھر آجو مارنہ مارنہ وکرمہ دیتے ہیں سانگا کے بعد میں وکرمہ دیتے ہیں وکرمہ دیتے ہیں ودیوشنی 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 ورنہ پرتاب ٹیک ہے وکرمہ دیتے ہیں کہ اندر کیا چیزیں رکھنا ہے اپنا ساکا یاد رکھنا ہے جیتورگر کا سیکنڈ ساکا ہوا پندرہ سو چونتیس کے اندر پہلا ساکا ہوا پندرہ سو تین کے اندر رتن جی کیسے میں اور دوسرا ساکا ہوا مارنہ وکرمہ دیتے ہیں اس میں اکرمہ کاری کون تھا بادرسہ جو گجرات کا تھا جوہر کس نے کیا کرماوطی پلس تیرہ سو میلہوں نے کیا تھا فرسٹ کے اندر کس نے کیا تھا سوڑہ سو مئلہوں نے کیا تھا لیکن سیکنڈ والے کے اندر بہدور شاکرما نے کیا تھا جوہر کرماواتی نے کیا اور تیرہ سو مئلہوں نے جوہر کیا اور کیسری یا بھاگ سیاں نے کیا تھا ٹھیک ہے بنویر نے وکرما دیتیا کو مارا تھا اور پرنا دھائے نے اودیہ سیاں کو بچا لیا تھا چندن اپنے پتر کا پر لیدان دے کر اور پھر آجو رانہ اودیہ سیاں تو رانہ اودیہ سنگھ کا سہیوگ مالدیو کے سہیوگ سے راجہ بھی سے کیا 1559 میں اودیہ پروبس آیا اودیہ ساگرزیل موتی مگری کے محلوں کا نرمان کر لیا پھر اودیہ سنگھ کے کال میں چیتوڑ کا تیسرا ساکا جو پندرہ سو اڑھ سٹ کے اندر ہوئا آکرمنکاری اکبر تھا جوہر فول کور نے کیا جو فتہ کی پتنی تھی کیسری یا جیمل و فتہ نے کیا اکبر نے کیا ہوا جیمل و فتہ سے وہ اتنا شاندار لڑے جیمل و فتہ کی اکبر نے مولا کہ ان کی مورتیاں جو گجہ روڑ مورتیاں تھی ملو گجہ روڑ ملو جو ہاتھی پہ سو سرجیت ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے جیمل و فتہ آگرہ کے کلے کے باہر لگوا دی پھر اوہ مارانہ پرتاب جن کو کون نہیں جانتا مارانہ پرتاب کا کارے کال بھی اپنے کو یاد دانا چیئی پندرہ سو بیتر سے پندرہ سو ستان میں جوکی ادیاسی اہم کیں دو رانیاں تھے ایک تو بٹیانی رانی دوسری جیوبانتہ بھائی جیوبانتہ بھائی کا مارانہ پرتاب تھا بٹیانی رانی کے جگمال تھا پرارم میں ان کا تھوڑا سا کیسے چلا تھا کہ جگمال بنے کون بنے مارانا پرطاب نے پھر جو لوگ تھے وہاں کے ساتھ میں جو بھیل تھے انہوں نے مارانا پرطاب کی ہیلپی اور مارانا پرطاب کو ہی بڑھایا جنم کب ہوا تھا تھوڑی ایک دو باتیں یاد رکھنے جروری ہے جیسے کہ جنم نو مائی پندرہ سو چاڑیس کو ہوا تھا راجے بھی سیکھ اٹھائیس فروری پندرہ سو بہتر کو گوگوندہ میں ہوا تھا مرتیو 19 جنوری پندرہ سو ستانڈ میں موی تھی حلدی گھاٹی کا یود 18 جن پندرہ سو چھنٹر کے اندر ہوئی تھی کرنل ٹوڑ نے حلدی گھاٹی کے یود کو کیا بولا ہے کہ میوار کی تھرماپولی ہے گل فجر نے بولا کھمنور کا یود ہے اور حلدی گھاٹی کے یود کو بدایونی نے بولا کہ گوگوندہ کا یود ہے پھر آجو پرطاب نے کہا راجدانی گوگوندہ سے کمبل کا ٹرانسپر کی یود پربندہ لے تو اور پھر اکبر نے کیا پندرہ سو بہتر سے تیری تر کے بیچ میں جلالکہ مان سنگھ بھگواندہ سٹوڑرمل کو بیجا دیان رگناہ اسے کوشن میں ملتے ہیں کہ کیسے کیسے بیجا تھا تو جے ماں بھوانی یاد رکنا جے ماں بھوانی تو ٹھیک ہے جلالکہ مان سنگھ بھگواندہ سٹوڑرمل ٹھیک ہے نیچے جون کے اندر سپٹیمبر اور دیسمبر پندرہ سو تیری تر کے اندر بیجا تھے پھر دیان رگناہ اٹھارہ جون پندرہ سٹر کو ہز دی گھاٹی کا یود دوا مان چنگ آمیر والا اکبر کی طرف سے آیا اور ادھر مارانہ پرتاب تھے ہراول کون تھا مان چنگ کا جگنات کچھوہ تھا اور مارانہ پرتاب کا حکیم کا سور تھا ٹھیک ہے جگنات کچھوہ اور آسف کا دونوں تھے مان چنگ کے پھر دیکھو جالا بیدہ کو پرتاب کی جگہ میں بیٹھایا ٹھیک ہے جب پرتاب گائل ہو گئے تھے جب ان کا گوڑا گائے لوگ ہے تھا تب جالا بیدہ کو بجائے سانگا کے سانگا کے ٹائم جالا اجہ کو بیٹھایا تھا اب جالا بیدہ کو بیٹھایا پرتاب کی جگہ پھر چیتک کا چبوت رکھاں پہ جہاں پہ چیتک پھر آپ کو وہ کانی پتہ ہی ہے سب کچھ چیتک کا وہاں پہ ٹانگ کے وہ لگی تھے چیتک آیا تھا تو کوشن جو پوسٹ تھے نا وہ کیسے ہے کہ چیتک کا چبوت رکھاں پہ بلی چاہو دے پور کے اندر ہے پھر دیکھو کہ پندرہ سو چھنٹر سے پندرہ سو پیاسی جو اکبر نے میوارڈ پر اتھکار کرنے کے لیے نیک پریہاس کی جن میں سے مین مین کیا ہے جیسے کہ سہباز خان کو بیجا تین بار ستتر کے اندر ہے ٹھتتر اور اسی کے اندر بیجا پھر رہیم جی تھے ان کو کئی دن وہاں پہ رکھا جو سیرپور گٹنا ہوئی تھی ٹھیک ہے سیرپور گٹنا میں ان کی جو یہ مہیلہیں تھی مسلموں کی ان کو جو اپنے امر سنگھ تھی وہ اٹھا کے لیے تھے پھر واپس دیکھا ہے پندرہ سو سیم مارانہ پرتاب نے ان کو بولا پھر سلطان کھاں کو بیجا جو دیویر چوکی گٹنا ہوئی تھی دیویر یود لوگا تھا ٹوڑ میوارڈ کا میرا تھن کا ہے ٹھیک ہے کیونے ٹوڑ نے دیویر کو میوارڈ کا میرا تھن کا ہے اور ہلدی گھاٹی کو میوارڈ کی تھرموں کو لی اور میوارڈ کا میرا تھن دیویر کو کھا ہے ہمار سیم نے سلطان کھاں کو مار دیا تھا بیچ میں سے فار دیا تھا گوڑے سمیتھ ٹھیک ہے جنگنات کا چواہ کو پندرہ سو پچاسی ہو جا تو دس سال تک مان سکتے ہیں بڑا بڑا کی پندرہ سو چھنٹر سے لے کے پندرہ سو پچاسی تک ٹھیک ہے نو سال تک ملو سی دو یادہ اک لیو لائیں پچاسی ترون پچاسی ملو خوب اکبر نے کوشش کی لیکن نہیں ہو اس کا لیکن دیان رکھنا پچاسی سے ستانڈ میں تک جب تک ہی رانہ کی پرتاب کی مرتی ہوئی تھی نا جی توڑ گے مانڈ لگن دو کو چھوڑ کے سیس پورے راجے پر ادھکار کر لیا تھا رازدانی چاونڈ بنا لی تھی بادولی کے اندر رانہ پرتاب کی آٹھ کھموں کی چتری ہے جو ادھیاپور کے اندر ہے توڑ نے کہا ہے رانہ پرتاب کے لیے کہ آلپس پروت کے سمان اراولی میں کوئی بھی ایسی گھاٹی نہیں جو پرتاب کے کسی ویر کاریاں ویجے یا اتھکیرتی اکت پراجے کے لیے پویتر نیا ہوئی ہو ٹھیک ہے ٹینت میں یہ سب دیان رکھنا یاد کر لینا پورا میں جلدیل دی بڑھا تو رہا ہوں آپ کو یہ پورے چھاپ لینا نوٹس اور پورے رٹ دینا ان کو ٹھیک ہے پھر دیکھو اب یہ ہاں متخاب التوارک جو بدعیونی کی بک ہے اور دوسری ہے اس کو یاد رکھنا یہ بک کو ہے اور دوسری ہاتھی میں نام کیا گیا تھے پرتاب کا آتی تھا لونہ بھائی رام پرسات اکبر کا آتی تھا یا پھر مان سنگھ آتی یہ کی بات ہے مردانہ ٹھیک ہے اب بھاما سہے سے بیٹ یہ کوشن بھولتے ہیں بھاما سہے بیٹ چولیا گرام میں ہوئی تھی اور مہا سانی تھا راما مہا سانی راما کے ستان پر اپنا پردان مرنے لیتا بھاما سہا کو کس نے پرتاب نے پرتاب نے پھر آجو رانا سوری سوڑا سو پندرہ ہوئی تھی اور امرسی ہیں اور جانگیر کے بیچ میں ہوئی تھی اور سرطیں کیا کہتی چار سرطیں تھی یاد رکھنا کی فرسٹ آول مہارنہ سمیہ خورم کے پاس آئے گا تتہا خورم سان جاپنا سان جا کو پیچھا تھا جانگیر نے ٹھیک ہے مہارنہ سمیہ خورم کے پاس آئے گا تتہا مہارنہ بادسا کے دربار میں کبھی اپستیت نہیں ہوگا دو نمبر بات مہارنہ کا جشٹ پتر ساہی دربار میں اپستیت ہوگا تین نمبر بات کی مہارنہ کو ہزار سوار کا ساہی سے نامی رکھے گا اور چار لاسٹ ہے چیتوڑ سومپا جائے گا لیکن سرط یہ ہے کہ اس کی مربند نہ کرائے چیتوڑ سومپ دیا جائے گا آپ کو واپس لیکن اس کی مربند نہ کرائے روپے ہمارے کوئی دے دو یہ بولتے تھے ٹھیک ہے سوڑا نمبر دیکھو کہ مہارنہ کرن سنگھ کیا بات ہے مہارنہ کرن سنگھ کی ایک بات ہے میوارڈ کا پر تھمسا سکتا جو مغل دربار میں کیونکہ ابھی سندھی ہوگی تھی نا سوڑا سو پندرہ کے اندر پانچ فروری کو اس کے اندر یہ کرن سنگھتوڑ یہ میوارڈ کا پر تھمسا سکتا جو مغل دربار میں رہا تتھا اس کے لیے رانہ کی پدوی و فرمان مغل دربار میں بیجا گیا ٹھیک ہے اور اس نے جگ محل نرمان پرارم کروا دیئے ٹھیک ہے سانجا رکا تھا جگ محلوں کے اندر یہ فیکٹ بھی یاد رکھنا جب سانجا نے ویدروکیا تھا تب سانجا رکا تھا جگ محلوں کے اندر پھر آجو مہارنہ جگت سین ہے پر تھم جگت نیواز محل کو پورن کروایا اس نے اور مندر نرمان کروایا اس نے جیسے کہ ادھیا پر کے ہیں جگنات یا جگدیس مندر ٹھیک ہے اور وہاں پر جگنات پرشتی لگائی جس کا پرشتی کارکشن بڑھتا اور مندر کا جگدیس یا جگنات مندر جو جگت سین ہے نیواز منا ہے جگت سینگ پر تھم نے اس کا واسطو کار کون تھا بھان تھا مندر ناغر سلی کی پنچائتن اپسلی میں بنا ہے پچھولا جھیل سے من محن مندر بھی نیرمان کریا پچھولا جھیل میں اس نے محن مندر جہاں رکنا جگ محل اور جگت مندر ہے یہ بھی پچھولا جھیل کے پاس میں ہے مہارنہ راج سین ہے مہارنہ راج سین کے دو تین فیکٹ ہے چارو مطی والا وہ یاد رکنا چھو توڑ مرمد کروا دینوں نے تو تھوڑی ان بن ہوگی مغلوں کے ساتھ رین کی ٹھیک ہے پھر سان جانے سادولہ کھان کو بیجا پھر اس کو تھوڑا بہت اس نے چھوڑ دیا تھا چھو توڑ گڑ کو اس نے واپسے پھر آگے دیکھو کہ سوڑا سو ٹھان میں مغل سائزاد دیکھ اترہ دیگاریود میں کسی کے ساتھ بھی بھاگنے دیا تھا سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن راج سین نے سادھی کر لی ٹھیک ہے سوڑا سو 89 کے اندر اورنگ جیب نے ججیا کر لگا دیا ٹھیک ہے تو اسی میں اس کا راج سین نے ویرود کیا اورنگ جیب کا کہ ججیا کر رٹاؤ پھر سلومبر کا جو راوت رتن سین تھا چونڈاوت سلومبر کا راوت رتن سین چونڈاوت اس کی جو رانی تھی سہل کور وہ ملو یود لڑنے کی لئے جا رہا تھا وہ سپرنگ بورڈ باری کانے سنی ہو گیا آپ نے سر کی ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا کہ ہارڈی رانی اس کو بولتے ہیں سہل کور کو انہوں نے اپنی گردن ملو کاٹ کے دے دی وہ لاشن میں یاد کرتا تو وہ مر گئی تھی ٹھیک ہے گومتی ندی پر راج سمنجیل بنائی راج چیہنے ٹھیک ہے یہ میں نے دیکھو ایسے راج سمنجیل بنائی راج سمنجیل کے اتری اتر کی طرف کیا ہے راج پرسستی لگی ہوئی ہے اور نوچوکی ستھان پر راج پرسستی لگی ہے اتری کی نارا ٹھیک ہے یہ اور راج پرسستی کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی رچنا رنچھوڑ بھٹنے کی تھی پچیس سنگمر پتھروں پر لگ ہوئی ہے سنسکرت کے اندر ہے اور کیا ہے سنسار کا سب سے بڑا سیلا لکھا ہے راج پرسستی کیونکہ پچیس سلاؤں پر لگی ہے پھر دیکھو راج سنگھ نے امبا ماتا مندر ادھی اپنے مندر دورکہ دیس مندر کانکرولوی مندر اب دیکھو بادشاہ کی ڈر سے سرناز جی کی مورتیاں لے کر بھاگے گسائی لوگوں کو اثری بھی راج سنگھ نے دیکھ کانکرولوی میں دورکہ دیس کی مورتی کی ستامانگری دیتا سیہار نادوار میں سرناز جی کی یا پھر ویٹھل نادوار جی کی مورتی پرتی ستاپید کر دی راج سنگھ نے ٹھیک ہے مہارانا جیسی ہیں مہارانا جیسی نے سوڑھا سوستیا سی سوڑھا سو اکیان میں کے اندر گومتی ندی پر جیس مند جیل مندر مرانا جیسی ہیں اور پھر آجو مہارانا امر سنگھ سیکنڈ امر سنگھ پگڑی پرام کی مرانا سیکنڈ مہارانا سنگھ سیکنڈ مہارانا سنگھ سیکنڈ کا حرودہ سمیلن کی یوزنہ بنائی تھی پرانتو مرتی ہوگی اس کے قرار یہ حرودہ سمیلن کی یوزنہ کو پور نہیں کر سکے پھر انہی کے کال میں پرسید چیتر کلیلا دمنا چیتر کیا گیا مہارانا سنگھ 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 سیکنڈ کال کلیلا دمنا چیتر کیا گیا سہلیوں کی بادی کا نیروا دی پور مہارانا سنگھ سیکنڈ نیکر جود پور سے نکالے درگ درگ سر ٹھوڑ کو ویجی پور کی جاگیر تت رام پور کا حکیم نیوکت کیا ٹھیک ہے اس کے بعد کو ٹوڑ ٹوڑ بولا کی بپا راول کی گدی کا گوھر بنائی رکھنے والا انتیم سا سکون تھا مہارانا سنگھ رام سیکنڈ تھا تو کلیلا دمنا اور درگ داس کو ملوین نے آس ری دیا اور سائلیوں کی بادی کا نیرمان کرویا ٹوڑ نے بولا کی راول کے بعد جو گدی کا گوھر بنائی رکھان تیم سا سکون تھا مہارانا سنگرام سین سیکنڈ تھا اب جگت سین سیکنڈ جو ہے سترہ جولی سترہ سترہ سون تیم سم 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 کرتا ہے سنگرام سین سیکنڈ نے یوز نم نائی تھی لگن جگت سین سین سیکنڈ جس مہارانا بھیم سین مہارانا بھیم سین جو میوارڈ کی تھی اس کے ٹائم میں کشنا کماری بھیواد ہو گیا میوارڈ کی کشنا کماری تھی کشنا کماری پتری کس کی بھیم سین کی اور اس کا ریشتہ تیار جو بھیم سین کے ساتھ پرنتو اس کی مرتیو اور بھیم سین نے کیا کیا میوارڈ والوں نے کشنا کماری دوسرا ریشتہ کر دیا جیپور کے جگت سین کے ساتھ پرنتو جو جو پر سین مرز 1807 کے اندر جس جگت سین پلس امیر کھا پنڈاری پلس جیپور تینوں نے ملکر مرز پراجت کر دیا جو پر سمجھوتا ہوا امیر کھا دیا اور بس وہ مر گئی یہ خراب سی گڑنا دی رد میوارڈ کی اسٹری میں ٹھیک ہے پھر 18 جنوی 18 سٹار کو بھیم سین انگریج سین سندی کر لے یہ تھا کس میوارڈ کا اتیاس دیکھو میں کیسے ڈال دیتا ہوں ایک امیر امیر اتار لینا یہ نوٹس یہ سارے نوٹس اپنا چھاپ لینا ٹین تھوڑی بکس ہیں اور یہ ایفیکٹ یاد کر لینا دو تین بار ویڈیو کو سنو گئی آرام سے آد ہو جائیں اوکی دوست اور لائک اور سبسائل کرنا چینل کو بائی بائی پڑھو خوب